کانپور میں ایمیلے ارفان سولنکی کے معاملے میں ہفتے کو سماج بادی پاٹی کی گیارہ رکنی تحقیخاتی ٹیم نے بند کمرے میں ایمیلے کے اہل قانا سے بات کی اس سے قبل انہوں نے دو روز قبل میڈیا کو دکھائی گئی ویڈیو بھی دیکھی تحقیخاتی ٹیم کے ارکان نے کہا کہ اس پی حکومت کے دور میں تحقیخات کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی موجودہ حکومت میں نہ صرف ایف آئی آر درج ہوئی بلکہ ایمیلے کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا گیا ہے چیف وحیب ویدھان صبح ڈاکٹر منوچ پانے کے علاوہ دیگر جو ویدائک اور سبق دوش ہونے والے میٹروپولیٹن صدر ایس پی کی اس تحقیخاتی ٹیم میں شامل ہیں تحقیخاتی ٹیم براہ راسترکنے اسمبلی حاجی ارفان سولنکی کی جامعوں میں واقع رہائشگاہ پہنچیں یہاں انہوں نے ایمیلے کی اہلیہ نسیم والدہ خرشیدہ بیگم بیٹے مصطفیٰ اور دونوں بیٹیوں سے بات چیت کی تحقیخاتی ٹیم میں شامل ممبران کا کہنا تھا کہ وہ پولیس کمیشنر سے ملاقات کریں گے اور اس پورے واقعے کو رکھیں گے اور منصفانہ تحقیخات کا مطالبہ کریں گے پولیس نے بغیر کسی ثبوت کے مکمل کا روائی کی ہے تحقیخاتی ریپورٹ ایس پی سربراہ اکیلش یادو کو سوپی جائے گی عرفان سولنکی اور اس کے بھائی رزوان کے خلاف منگل کو آگ لگانے اور پلوٹ پر خبزے کا مخدمہ درج کیا گیا تھا جمہوری حقوق کے لیے گاندھیائی تحریک عمران نے کہا کہ ایس پی عوامی نمائندوں کے خلاف اس طرح کے واقعات کی مخالفت کرتا ہے پارٹی عزیدار ایک ریپورٹ تیار کر کے اکیلش یادو کو دیں گے ایک جمہوری افسر کے لیے گاندھیائی تحریک ہوگی اور لڑائی ستیہ گراہ کے راستے پر چلتی رہے گی سماجوادی پارٹی کا یہ ڈیلی گیشنز جو ماننی راشتی ادھرچ آدھرنی اکھلیس یادو جی کے دوارہ یہاں بھیجا گیا ہے ہم لوگ ابھی ابھی یہاں پر پہنچے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے ہی جو سی سی کیمرے کی پٹریس ہے اس کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے ابھی تمام لوگوں سے باتچیت ہوگی تمام چیزوں کو سمجھیں گے لیکن پردھم دشتیا میں کیوں آپ سے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سی سی کیمرہ کچھ دوسرا ہی بیان کر رہا ہے جو اپنے آپ میں اس پشت ہے سی سی کیمرہ آج کے سمیں پولیس کے پاس کسی انویسٹیگیشن کے لیے اور کسی انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن ایجنسی کے لیے آج سی سی کیمرے کا جو پروپ ہے وہ اپنے آپ میں بہت مہات ہو ہیں مجھے 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 مجھے